بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نرزہ غالب کا شیر ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیشہ ستائے کیوں کہ انسان کا جو دل ہے یہ بتر سے یا اینٹ سے نہیں بنا اور جب انسان کو کوئی ستاتا ہے تو وہ روتا ضرور ہے اسی طرح جب ہم کسی ایسے فرد کو دیکھتے ہیں جو تکلیف میں ہو تو ہمیں رونا ضرور آتا ہے کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جو مسئیبت میں ہو تو ہمیں رونا ضرور آتا ہے کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک پشتو کا ایک مشہور شاید عمران دیوانہ تھا جو کسی زمانے میں یوٹیوب چینلز کی زینت بنا ہوا تھا بے تہاشا یوٹیوبر نے ان سے میلین ویوز لیے بے تہاشا لوگوں نے اسے پاس بٹایا عمران دیوانہ کی شائری لوگوں نے سنی اور داد وصول کی اور لوگوں نے لاکوں ویوز لیے کل میں نے جب اس کی ویڈیو دیکھی ایک کار کے ساتھ کھڑا وہ کچھ اپنی شائری سنا رہا ہے اور بالکل پاگل ہو چکا تھا بعد میں پتہ چلا کہ وہ نشی کی حالت میں بھی تھا نشی بھی کرتا تھا کہ اس حالت تک کیسے پہنچا یہ گلہ کہا گی لیکن اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن چینلز نے ان سے میلین ویوز لیے ان ویوز کے لینے کے بعد اس کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ چینلز اس کے لیے آواز اٹھاتے اگر کوئی بندہ ڈیریکٹلی اس کی مدد نہیں کر سکتا ڈیریکٹلی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو انڈیریکٹلی اپنے چینل سے کم از کم آواز تو اٹھائے کہ یہاں ایک بندہ ہے جو انتہائی قابل بندہ ہے جس کی سوچ اتنی زبردست سوچتی کیسا شاعر کہ اس جیسے شاعر آج کل آپ کو بہت کم ملتے ہیں ویسے بھی عدب ہمارے ہاں دفن ہونے جا رہا ہے اس طرح دفن ہو رہا ہے جو چند ہمارے ہاں موتی رہنگے ہیں وہ بھی اس طرح ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی ناقدری کر کے ہم اپنے معاشر کو کیا پیغام دیں گے حکومت وقت سے اپیل ہے کہ کم از کم عمران دیوانہ جیسے شاعر جو صاحب کتاب شاعر ہے جنہوں نے کتابیں میں لکھی اور جن کو کتاب کچھ تعلیف کے مرحلے میں بھی ہے کم از کم ایسے بننے کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے بندے کو تباہ ہونے سے بچائے جائے اس کی زندگی برباد ہونے سے بچائے جائے میں درخواست کرتا ہوں اس معاشرے سے اس معاشرے کے سرکردہ لوگوں سے کم از کم ایسے بندے کی دادرسی ضرور کی جائے اللہ آپ کا حبی و ناصر ہو جزاک اللہ